بسم اللہ الرحمن الرحیم گجاتی کیچن میں آپ سب کو حوش آمدی تو امید کتی ہوں سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و بہت رکھے آمین سوما آمین تو چلیے آج میں ایک ڈرنک لائی ہوں ملک ڈرنک جو کہ بچوں کے لئے بہت ہی ہیلڈی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو سکول بچے جاتے ہیں جو پڑائی میں کمزور ہیں یا اسے مطلب سبق یاد نہیں رہتا تو ان کے لئے خاص یہ ڈرنک ہے موسم کے لحاظ سے بھی یہ بیسٹ ہے تو میں اپنے بچوں کے لئے ڈرنک یہ تیار کرتی ہوں ہفتے میں دو تین دفعہ تو میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں سردیوں میں یہ بچوں کو لازمی جو انا اس کا دودھ پلانا چاہیے تو چلیے ان گیڈرز بلکل سیمپل سی ہے گھر میں جو بھی اویلیبل ڈرائی فروٹ ہے تو میں ہفو یوز کر لیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہا لیتی اچھا ایدر میں نے ایک کھجورے لیی ہیں چھے کھجورے میں نے لے لیے ہیں نہ یہ نرم ہے نہ سہد درمیانی سی کھجورے ہیں اس کی گھٹیاں نکال کے تو میں نے اسے لمبائی میں کاٹ لیا ہے ایدر میں بادام لے رہی ہوں آٹھ سے دس بادام تھے جسے میں نے بریق لمبائی میں کاٹ لیا ہے احروٹ ہے ایدر میں تین لے رہی ہوں اس کو بھی میں بریق کر کے ڈالوں گی دو الائچیاں ہیں کارجو میں نے لے لیے ہیں چھے سے سات ادد ایک میں نے لے لی ہے ٹیبل سپون ڈرائی کوکوناٹ ہوتا ہے نا گودہ سا وہ میں نے لے لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑھا ہے تو وہ بڑی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں ادھر میں نے ہس بزوار ٹو ٹیبل سپون پستہ لے لیا ہے تو یہ ساری انجیڈرس ڈال رہی ہوں کوئی بھی اگر آپ کو اس میں پسند نہیں ہے تو وہ آپ نہ ڈالیں تو جو بھی آپ کو پسند ہے ڈال سکتے ہیں ساتھی میں ادھر فو ٹیبل سپون چینی لے رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے ڈالنگ ڈالنی ہے دو ادھر میں رس دے رہی ہوں اسے میں دودھ میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی دودھ کی تکنیس برقرار رکھنے کے لیے یہ میں ڈالوں گی دو ادھر میں لے رہی ہوں رس تو یہ ڈالنا ضروری ہے تو چلیے سیمپس ہی ہم اپنی ڈرینک کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے جی رس کو میں توڑ لوں گی رفلی سے ہم نے توڑنا ہے اگر آپ نے مزید اور بھی ایت کرنا ہے تو ایک آدھ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک دودھ لے لیا ہے تو اب میں اس میں جب کے اندر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم رس ڈال کے تو اسے بلینڈ کر لیں گے تو چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر میں نے لے لیا ہے ڈیٹھ کلو دودھ فل کرین ملک دودھ ہے تو اسے میں بوائل کر لیا ہے تو اب میں اس میں سارے نٹس ڈال دوں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلے میں سارے نٹس ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی اسے ہم مکس کر لیں گے ہلکا سا اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے ساتھی میں پھوٹے بسپون چینی ڈال دوں گی اسے ہم پکا لیں گے پمرہ میٹ بلکل لو فلیم پہ تو چلیے دودھ یہ ڈالتے ہیں جس میں ہم نے رس کو بلینڈ کیا تھا دودھ میں ڈال کے تو یہ ڈال دیں گے اسے بلکل ہم نے لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ بادام ذرا سخت ہوتے ہیں تو وہ گالجیں باقی پستہ کاجو وہ تو بلکل نرم بننے ہوتے ہیں بلکل نرم سے ہوتے ہیں تو دس سے پندرہ میٹ ہم اسے پکا لیں گے تو چلیے پندرہ میٹ ہو چکی ہیں تو جو میں نے ڈائی فروٹ ڈالا تھا وہ بھی کافی نرم ہو گیا ہے تو دیکھئے کتنا ٹھک ہو چکا ہے اتنا ہی ہم نے ٹھک رکھنا ہے کیونکہ یہ ڈرینک ہے تو زیادہ ہم نے اس کو ٹھک نہیں کرنا مرمال سا یہ رکھنا ہے تو آپ میں اسے ٹھنڈا کروں گی تو باپ میں پھر میں آپ کو سوف کر کے دکھاتی ہوں تو کافی اچھی خوشبو ماشاء اللہ آلی ہے بہت ہی اچھی خوشبو اور بہت ہی مزے کا ذائقہ بن ہے تو چلیجی الحمدللہ دودھ 15 سے 20 میں میں نے فل فلیم پہ پکا لیا ہے تو ماشاء اللہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو جو میں نے ڈائی فروٹ ڈالا تھا وہ بھی بلکل نرم ہو چکا ہے وہ دودھ بھی کافی ہاتھ تک ٹھک ہو گیا ہے تو اس کی ہم نے کنسسٹینسی اتنے ہی رکھنی ہے اس سے ہم نے زیادہ نہیں کرنی تو اب میں فلیم آج کرتے تو اسے ٹھنڈا کر کے پھر آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں تو چلیجی ٹھنڈا میں نے کر لیا تو آپ صرف کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ رحمانے رہے ہیں تو چلیجی اگر آپ کو یہ ڈرینک نارٹس کی ریسپی پساند آتے ہیں تو پلیز ضرور اپنے ٹرائی کرنی ہے اپنے بچوں کو پلانا ہے ضرور ان سے پوچھنا ہے کیسا لگا ہے آپ کو یہ ڈرینک اچھا لائک شیئر سبسکرائب ویڈیو بھی اپنے ان تک دیکھنی ہے تاکہ بنانے کے وقت کونسی میں نے ٹپس این ٹریکس کا یوز کی ہے تو بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے تاکہ اس سے آنے والے ساری ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک جائے تو چلیجی کل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک دعاوں میں یاد رکھئے